اسلام علیکم آپ کا سیس کنسلٹرن اینڈ موٹیویشن سپیکر عزت حسین سیس 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 میتھرڈ بیور سیس 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 میتھرڈ کے حوالے سے آپ سے بارہ بہت ساری ٹاپک ڈسکس ہو چکے ہیں کنزیومر لیٹر ایف ایم سی جی ریٹر آج جو آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹویلڈ رول آف ٹویلڈ پرنسپل آف دا ایف ایم سی جی ایف ایم سی جی میں جو بارہ کا حصول ہے اس کی کیا اپورٹنس ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ ساتھ بات چیت کرنے آپ کے علم میں ہے کنزیومر سیلز اور ایف ایم سی جی میں جو ہماری سیلز ہے بسکلی پریزنٹیشن بیس ہے آپ جتنا برینڈ کو اچھا پریزنٹ کریں گے اچھا اس کو پریزنٹ کریں گے تو اتنے ہی چانسز ہوتے ہیں آپ کے کسٹمر ڈیویلپ ہونے کی کیونکہ کنزیومر سیلز میں ہم جتنا اپنے کنزیومر ڈیویلپ کرتے ہیں کسٹمر ڈیویلپ کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے ایز ہوتا ہے اپنے برینڈ کو ویزیبل کرنا اور ویربل کرنا تو اس کے حوالے سے بارہ کا حصول آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا بارہ کا حصول بسکلی ہے کیا بارہ کا حصول بسکلی یہ ہے کہ جیسے ہی فرسٹ اف آل فرسٹ امپریشن اور لاسٹ امپریشن آپ کے فور ہیڈ سے لے کر اور یہاں تک کہ جو ہے بارہ انچ یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور بڑے اہب ہوتے ہیں تاکہ آپ کا شاپ کی پر پہ جو امیج ڈالے وہ بڑا پالسٹی ڈالے آپ کا فور ہیڈ سے لے کر نیچے چسٹ تک جو ہے بارہ انچ اتنے نیٹ اینڈ کلین اور خوبصورت ہوں کہ اگلا کسٹمر جو ہے وہ اس کا دل کرے کہ وہ آپ سے بات کرے دوسرا جو ہے بنیادی بات آپ کے جو پہلے بارہ قدم ہے جو شاپ انٹرنس ہے جیسے آپ بارہ قدم انٹرنس ہوں شاپ کے ساتھ تو اتنے آپ کے سونگ ہو اتنے مضبوط ہو اتنے آپ کے افیکٹیو ہوں اتنے آپ کے کہلے گی اتنے آپ کی افیکٹیو شو ہو کہ وہ واقعی آپ ایک ایکٹیو بندہ جو ہے وہ میری شاپ میں انٹر ہوا ہے یہ بیسکلی جو ہمارے سیل پرزنٹیٹیو ہوتے ہیں آرڈر بوکرز ہوتے ہیں یا ہمارے ٹی ایسو ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا اس باڈی لینگنج کا بڑا خیار رکھنا جائیے اگر وہ اس باڈی لینگنج پر کام کرتے ہیں تو ہماری پریزنٹیشنس بہتر ہوتی ہے بارہ کا اصول یا ٹویلتھ رول اس وجہ سے میں آپ سے پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ بارہ کا اصول بنامی طور پر ہے کیا فرسٹ آفال میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا فور ایٹ سے لے کر آپ کے چس کے جو ہے بارہ انچ وہ اتنے خوبصورت ہوں اتنے گوڑ لوکنگ ہو کہ دکان در آپ کو دیکھے اور وہ کہے واہ اس کے بعد آپ کے جو بارہ فیٹ بارہ قدم جو ہے وہ اتنے سٹونگ ہو اتنے ایکٹیو ہو تو وہ اسے سمجھے کہ یار واقعی کو بندہ داخل ہوئے اور تیسری بنیادی بات بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پہلے بارہ سیکنڈ کنورسیشنز کے وہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں خاص طور پر دکاندار کے کہ آپ اندر داخل ہوئے ہیں اور دکاندار کو آپ بارہ قدم کے ساتھ سٹونگ انٹروی ہو گئے ہیں آپ نے جو پہلے لفظ بولنا ہے یا پہلے ورڈز بولنا ہے وہ اتنا اچھا ہو اتنا خوبصورت ہوں جو بارہ سیکنڈ کے ہے کہ وہ آپ کے ساتھ گفتر ہو گئے مہب ہو جائے تو وہ جو ورڈز ہیں وہ بڑے امپورٹن ہوتے ہیں خاص طور پر آپ کی اٹریکشنز کریے میں نے بنیادی طور پر تین چیزیں آپ کو بتائیے پیلت ووف کے حوالے سے نمبر ون فور ہیڈ سے لے کر چس تک بارہ ہی جتنے آپ نے خوبصورت ہوں آپ کی گروڑ لوکنگ کو کوئے آپ کے ساتھ وہ بات کرنے کی کوشش کرے اس کے بعد آپ کے پہلے بارہ قدم جو ہیں شاپ میں انٹر ہونے والے وہ اتنے مضبوط اتنے ایکٹیف اتنے چوست ہوں کہ دکاندار کہے کہ واقع ہے یہ کوئی شخص داخل ہوگا ہے شاپ ہیں اور جو اس کے بعد تیسے آپ میں نے پوائنٹ آف کیا ہے آپ کے بارہ سیکنڈ جو ہے وہ بولنے والے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں خاص طور پر تاکہ آپ کے اٹریکشنز پڑھیں امید ہے یہ جو ٹویلک کا رول ہے آپ کو پسند آیا گا اور اپنی اس لائف میں آپ سیلز کی لائے میں سے اڈاپٹ بھی کریں اور اسے آگے لے کے بچھنے امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اللہ حافظ